موسیقی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو ایس پرٹیکشن یوز کر رہا ہوں سر لیکن اگر پولیس کے اندر پولیس کے محکمے کے یونیفارمز ایک دکان سپلائے کرتی ہے اور اس دکان سے میں اور ہیدر وید یونیفارمز لے کے روڈ پر جا کے بتا لینا شروع ہو جائیں جو کہ پولیس کا مین کام ہے تو وہ اس دکان کی بھی غلطی ہوگی کہ اس نے ہمیں یونیفارمز بیچ دی لیکن تھوڑی بہت پولیس کی بھی غلطی ہوگی کہ اس نے اس دکان کو منتخب کیا اپنا یونیفارم بیچنے کے لیے اور اس نے ایک گہری نظر نہیں رکھی اس دکان پر تو سر اسی طرح آپ کا تھوڑی سی تو غلطی آپ کے اوپر آئید ہوتی ہے ایم کیو ایم پہ آئید ہوتی ہے پیپلز پارٹی پہ آئید ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی یہ جھنٹوں کی لوٹری ہے جس نے بھی لگا لیا آپ بس سمجھتے ہیں نمبرز بڑھ گئے پارٹ وان اور دوسرا حصہ یہ میں نے شاہی سید صاحب سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ مکاسہ اپارٹمنٹس کے اندر کچھ لوگ کچھ سالوں پہلے پکڑے گئے کچھ مہینوں پہلے اور انہوں نے باشا خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ یہ بھتہ اور یہ ایکسٹورشن کی ایکٹیوٹیز کر رہے تھے تو شاہی سید صاحب نے اسے ریپورٹ کیا تو جس پولیس والے کو ریپورٹ کیا وہ پولیس والا بھی ان نوجوانوں کے ساتھ ملاوا تھا اور پھر ان نوجوانوں کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جرگہ بلایا شاہی سید صاحب کے خلاف اور ان کو یہ کہا کہ جی آپ تو ہمارے بڑے ہیں آپ ہمیں کیوں ریپورٹ کر رہے ہیں پھر شاہی سید کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کی شکل یا تو کفن میں دیکھتا ہوں یا میں لوک اپ میں دیکھتا ہوں سر تو پھر یہ پورا جو نظام تھا جرگے کا یہ بھی آپ کے پارٹی کے اندر سے ہی ہوا ہوگا آپ سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا شو کے شروع میں کہ ہم دو ہوسٹ ہوں گے موئیس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں یہ سوال موئیس جعفری صاحب نے کیا تھا جی صاحب فرمائیے جواب آپ دے رہے تھے اچھا موئیس جعفری صاحب اب یہی ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اس نے ریپورٹ کروا دیا جو ہماری زموارہ آدمی ہے شاہی سید صاحب اور اس نے اس کے خلاف دیکھا اگر اس کو اطلاع ملی تو اس نے یہ تو کیا یہ تو اس کو آپ داد دے دے بلکل داد دیتا ہوں اس وقت بھی داد دیتی سن لیں میرے ذرہ سن لیں پھر اس کے بعد جب جرگہ لے کے گیا تو جرگہ کیوں بھی آپ نے کہا کہ اس نے کیا جواب دیا میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں پھر بھی وہی بات آپ کے ساتھ اگری ہوں کہ ایسے لوگ اناثر ہے جو کسی نے کسی کو بدنام کرنے کی یہ حرکتیں کر رہے سٹیٹ کی زمواری ہوتی ہے ہمیشہ کیلئی زمواری سٹیٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکر کر کٹھرے ملائے ایسے بھی ہیں جو آپ کو اس محض بدنام کر رہے ہیں میں مانتا ہوں لیکن صرف ایسا تو نہیں ہے اگر محض یہ ہو رہا ہوتا تو اس سطح پہ اس سکیل پہ اس پریولنس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا اس میں سیاسی پارٹیاں بھی ایٹ لیسٹ ایٹ سام لیول آپ کے لیول پہ نہیں خدا نہ کرے کہیں نہ کہیں سے تو ملوث ہے نا سر اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے صفوں میں سے کالی بھڑوں کی چھاٹی کریں میں تو کسی کے اور کے بات نہیں کرتا ہوں لیکن میں آپ کے وساطت سے ان لوگوں کے اگر ایسے کوئی لوگ ہے جو ہمارے لبادے میں یا جو ہمارے توپے پہنتا ہے تو شاید صحید ثابودر موجود ہے آپ سب اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر وقت عویلی بل ہوتا ہے چونکہ ان کی ذمواری انہی کی ہے وہ سن کا صدر ہے آپ ان کو ایڈنٹیپائی کریں بلکل ایکشن لے گا بلکل جو ہمارے اختیار میں جو ایکشن ہیں وہ ہم ان کے خلاف لیں گے لیکن میں پھر وہی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت جو رینجر کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے ہم اس کو پولی سپورٹ کر رہے اس کے بوجود ہمارے دبتروں میں بھی گئے اس کے بوجود ہمارے گروں میں بھی گئے لیکن ہم نے کہا بلکل اچھا کیا ہم سے پہلے شروع کر دے سر آپ کے خیال سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عبوری حکم آیا ہے پرسوں آپ کے خیال سے آپ اس سے مطمئن ہیں کیونکہ آپ نے پروسیڈنگز میں خاصا ایڈورسیریل سٹانس لیا تھا آپ کے وکیل صاحب جو ہیں بڑے سینئر وکیل ہیں قابل اعتماد قابل فقر اور کافی قابل وکیل ہیں افتخار گیلانی صاحب انہوں نے لیکن سٹانس بہت ایڈورسیریل لیا تھا حالانکہ یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ انکویزیٹوریل تھی سوو موٹو تھی کوئی ایمکیون کے خلاف صرف نہیں تھی لیکن آپ نے ایسے اپنا کیس پیش کیا میں سنتا ہوں کہ جیسے کہ ایمکیون کے خلاف کیس آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ عبوری حکم سے مطمئن ہیں کیونکہ اس میں تو ایمکیون کے خلاف کچھ نہیں ہے دیکھیں ہم بالکل اس کی مطمئن سے ہم تو یہ خدا رہا ہم نے نہیں کہا ہم نے تو ہمارے وکیل نے تو یہ کہا کہ جی ٹی آئی کا جو ریپورٹ تھا وہ پیش کیا تھا اس کے اندر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گے کہ اس میں کیا ہے اگر اس نے اسی کی اوپر ہمارے وکیل نے بات کی تو میرا خاند میں کوئی جورم نہیں کیا لیکن جو ابھی سپریم کورٹ کا ایک عبوری جو آیا ہوا ہے وہ بہت اس لئے اچھا ہم اس کو سراتے کہ اس نے دو جیجز بٹائے اور سارے کراچی کے جو بھی ابھی اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہا ہے آپ نے اس کو ریپورٹ کرنا ہے اور یہ ہم چاہتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پیٹک کی حکومت اپامت اپیم سے اور مسالحہ حد سے کام لیا اس لئے یہ نوبت اسی بات پہ آگئی کہ آج کراچی کے صورتحال اچھی نہیں ہے لیکن جب سے رینجرز نے ایکشن لیا جب اس کو اختیار ملی اور اس کے بعد آج آپ بھی مانیں گے میں بھی مانوں گا کہ وہتر ہے اور جو بھی لوگ ان کے وہ ایک کراس دے بورٹ اپریشن ٹارگٹ اپریشن کر رہے اور یہ اچھی باتیں اور ہونا بھی چاہیے اور جو لوگ ان چیزوں میں انوال ہیں وہ کٹے رے میں لاکھے کڑے کرنے چاہیے زیادت خان صاحب وکیلیس کی کیبل آئی تھی گینگز آف کراچی اس کے اوپر ہم نے اس وقت تو آپ سے گفتگو نہیں کی لیکن اس کے اندر نمبرز تھے سر کہ بیس سے پچیس ہزار ایم کیون کے پاس ہیں دس ہزار ریزرو میں جنگجو مسلح سنی تحریک کے پاس ہیں حقیقی کے پاس ہیں کم ہیں لیکن سب بھی مسلح ہیں لیاری کے اندر گینگ وارز جو کر رہے ہیں ان کے پاس تو راکٹ لانچرز ہیں پھر پشتون بیسٹ جو آپ طالبان ایلمنٹ تھی جو ٹیرریسٹ ایلمنٹ تھی جو کہ مجورٹی پشتون ہیں وہ بھی بہت آرمڈ ہے وہ بھی کراچی میں پریزنٹ ہے سر پھر آپ کا بھی ذکر تھا کہ آپ کی بھی پانچ چی ہزار آرمڈ لوگ ہیں وہ بھی کراچی میں پریزنٹ ہیں اور اس کو مطلب آپ چاہے دنائے کرتے ہیں اور آپ نے بار بار دنائے کیا ہے لیکن سر جب سامنے سے اگر پچیس ہزار آرمڈ لوگ اور پانچ ہزار آرمڈ لوگ اور چار راکٹ لانچر لے کے لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ کے وارڈ میں آپ کا کارکون جھنڈا ہو اور وہ لال رمال لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا سر وہ بھی بندوق ہی لے گا اور وہ بھی ریسپرکیٹ گولی سے ہی کرے گا میں ایک بات بتا دوں دیکھیں اگر اسی طریقہ تناظر سے دیکھتے ہیں یہ جو آپ جتنے بھی آپ دے رہے ہیں ادا دشمار دے رہے ہیں یہ ادا دشمار میرے اگر میرے صبح سے باگ چکے ہیں تو ٹریبل ایریاز میں ہے جس کے آگے ہم وہی سرخ ممال اور وہی سرخ جنڈا نہکتے کڑے ہیں اور نہکتے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم اسی بچہ خان بابا کے پیروکار ہیں اور اس ادم تشدد کا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اسی طرح ہم کراچی میں کریں گے ہمیں کوئی بھی بندوق لینے کی ضرورتی نہیں ہے اور ہم پہلے چیخ رہتے جو آپ کی اس بات سے میں اس لئے متفق ہوں کہ ہم نے کہا کہ یہ موجودہ جو اس وقت کی رینجرز تھے یا پولس تھے آپ نے دیکھا تھا کہ روز بڑھتی جا رہی تھی ہم نے کہا کہ کراچی میں جو بارود کا ڈیر بنا ہوا ہے جو اسلح کے امبال لگی ہوئی ہے اس کو جب اکراس دے بورٹ آپ نے ڈیو اپنائزیشن نہیں کیا ہو کراچی میں تو اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا یہ تو ہمارا مطالبہ تھا یہ تو ہم مطالبہ کر رہے تھے چاہے اس میں میرے بندے ہو یا کوئی بھی بندے ہو سب سے ہم نے کہا تھا کہ لیسنس ہو یا غیر لیسنس ہو ہم نے سب کیلئے کہا تھا اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ کراچی کے امن اسی میں ہوگا تو جہاں تک میرے کارکن کا اور میرا مسئلہ ہے تو میں اپنے علاقے میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے بھی تین دفع حملے ہو چکی ہے لیکن ہم نے کسی کے خلاف بندوق تو نہیں اٹھایا ہے ہم تب بھی وہی جو ہمارا پلسفہ ہے ہم کہتے کہ یہ تباہی ہے یہ ملک اور قوم کی تباہی ہے اور یہ وہ لوگوں ہیں جو اپنے چھوٹے مفاظات کے خاطر کر رہے یا دوسروں کے علاقہ بن کر ملک کے بنیادے کوکلے کر رہے یا ملک کو برباد کر رہے زائد خان صاحب میں آپ سے اگر پوچھ سکوں امن کمیٹی جو ہے لیاری میں جو زیادہ تر بیسٹ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے اس انٹیٹی کے حوالے سے کیا اپنین کیا رائے رکھتے ہیں اس کے رول کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں اس کے متعلق اتنا نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں کراچی بیسٹ میں ہوئی نہیں تو یہ میرے خال میں اگر شاہد سیدہ ہمارے جو وہ لوگیں وہ بدہ جا لیکن جس طرح خبریں سن لیں سن لیں نا میں رذر آ رہا سن لیں مجھے ابھی بات ہو رہے نہیں کی لیکن جس طرح کیسے خبریں آ رہے کہ جی وہ بھی ٹارگٹ کیلنگ میں اور کیڈنیپنگ میں اور یہ بتخوری میں انوال ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ آمن کے نام سے بناو چاہے وہ پیپل کے نام سے بناو میرا پوائنٹ سے بھی ہے تصر آپ ایمکیو ایم کو جس طرح تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ آپ کا حق ہے آپ بنائیں لیکن نظر یہ آتا ہے جیسے کہ چاہے امن کمیٹی ہو یا مزر الحق صاحب کے سٹیٹمنٹس ہوں آپ باقی کوئی چیز جو آپ کے سیاسی مسلحت کے دائرے میں نہیں آتی اس کو جھونے کو تیار نہیں ہے اور یہاں آپ کی سیاست جو ہے اجازت دیتی ہے وہیں آپ اٹیک کرتے ہیں تو یہ آپ کی پارٹی تو نون تھی آئیڈالوجی فیرنس اور ایون ہنڈڈ اپروچ کے لیے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمکیو 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 جہاں دوسرا امن کمیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے یا تو آپ کے امن کمیٹی واقعی امن کمیٹی پھر تو میں آپ سے کچھ نہیں کہوں میں تو امکیو ایمکیو ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کراچی کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ امن کمیٹی کے نام سے اندر گسی ہوئے کر رہے ہیں یا امن کمیٹی کر رہے ہیں یا میرے جنڈے کے تلے نیچے ہوئے یا امیکویم کی یا کسی بھی پارٹی کے تلے یا کسی مذہب سے یا کسی بھی زمان ہم تو اس کے خلاف ہیں اب اس کے نہیں خلاف کہ کوئی بھی ایک سیاسی تنظیم ہو ہم تو کتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ تو امیکویم بھی چیخ رہے کہ یہ ڈرگ ماپیا ہے لینڈ ماپیا ہے اس میں ان کے بھی لوگ ہوں گے جو ان کے جنڈے کو اٹھایا ہوگا ہماری بھی ہوں گے جو ہمارے جنڈا اٹھایا ہوگا یہ جو آپ آمن کمیٹی وہ بھی ہے کیونکہ اس کی بھی جو پہلے جو آپ اس پہ اوپر چاپا لگ گیا جو وہاں پہ رنجر نے اپریشن کی اس میں تو میرا خال میں بہت سارا اسلاح بھی ملا بہت سارے ویڈیو بھی بن کے آگے آگے تو ہم تو کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو بھی اس ملک کو یا کراچی قومن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہے چاہیے کوئی بھی ہو سعید خان صاحب شوہ ختم کرنے میں میں خال سے ڈیڑھ منٹ رہ گیا اور آپ سے اگر پشاور اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے سوال نہیں کیا دہشتگردی کے حوالے سے تو میں خال سے it'll be unfair ایک قبیلہ اٹھتا ہے اور وہ ایک لشکر جمع کرتا ہے طالبان کے خلاف لندنے کے لیے تو اب طالبان کا جو latest stage of جواب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کے بچے جب پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں راکٹ سے حملہ کر دیتے ہیں اگر وہ miss کرتا ہے تو وہ گولیاں چلا دیتے ہیں صرف آپ اس کو کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ hearts and minds جنگ ہے تو انہوں نے hearts and minds complete terror اس وقت بچھایا ہوا ہے بالکل دیکھیں وہ ان لوگوں کا اور تو کوئی کام ہے نہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ انہیں کی دکھانے ہیں تھی جو 35 سال والے جہادی پالیسیم نے بنائی تھی اس کے بدلے میں آج یہی کام ہو رہا ہے جو سب سب کے چھوٹے چھوڑے دکانے کلے ہوئے اور جب دکانے بن ہونے لے گئے ہیں ان لوگوں نے یہی کام شروع کیا اب آپ آپ نے بالکل صحیح بات کی باجوڑ میں وہ بچوں کو اٹھا کے لے کے گئے کیا کام ہے یہ جو سواد سے باغے جو دیر سے باغے جو شانگلے سے باغے جو بنیر سے باغے وہ نے اپنا وہاں پہ افغانستان کے بارڈر کے اس طرف اپنا ایک نیا چیز بنا دیا وہاں پہ کیمپ لگائے لیکن ہمارا کیا کام ہے ہمارا سٹیٹ کا کیا کام ہے ہم نے ہمیشہ کیلئے ہے کہ جب تک آپ ان کے بیسس ختم نہیں کروگے جب آپ اس کے لیڈرشیپ کو ختم نہیں کروگے اس وقت تک آپ پاکستان نہ بلکہ اس پورا ریجن کا امن نہیں ہو سکتا ہے اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا اینکیو ایم سے بھی زیادہ تنقید کا نشانہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس انٹرویو میں حکومت کو زیادہ بنایا ہے اور ان کی ناکست کردگی کو زیادہ بنایا ہے بلکہ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے آپ سپریم کورٹ کا بھی سہارہ اسی لیے ڈھونڈ رہے ہیں بیکاوز وہ حکومت جس میں آپ ایک بہت بڑے کوالیشن پارٹنر اس پہ آپ کو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے نہیں دیکھیں اعتماد اعتماد کی بات نہیں ہے ایک پریٹیکل جو چیز آپ کے سامنے اگر آپ آنکھیں بند کر کے آپ کہو گے کہ جی سب کچھ چل رہا ہے تو میرے خال میں تیرہ ساٹھ سال یا چون ساٹھ سال تو اس قوم کے ساتھ یہی ہوا اگر ابھی بھی ہم آنکھیں بند کر کے اور اس طرح چلے تو میرے خال میں پھر تو حقائق تو قوم کے سامنے لانا چاہیے اور ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ کام کیا جس پہ ہمیں لوگوں جس طرح آپ نے ابتدامے کا ہمیں غدار بھی کہا لیا آخری سوال سر ہم آپ پر دس سیکنڈ رہ گئے ہیں آخری سوال سر کراچی میں آمن کب آئے گا آپ کا تجزیہ کیا ہے دیکھیں کراچی میں انشاءاللہ جس طریقے سے اگر اس یہ جو دو جج بیٹے رہیں گے اور رنجر کے پاس اختیار ہوگا تو میرے خال میں بہت جلد آمن آ جائے گا اور ہماری توقع دعا ہے کہ آمن آ جائے گا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا زاید خان صاحب نے ہمیں جوائن کی باتیں بھی سنی پچھلے ہفتے حیدر عباس رزبی صاحب تھے ہم نے ایم کی ایم کا موقف لیا تھا اس دفعہ ہم نے این پی کا موقف لیا آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں at agenda360 at cnbcpakistan.com اور ہمارے فیس بک پیج پہ اگر آپ چاہیں تو ہمارا وہ جو زاہدر عباس رزبی صاحب کا شو تھا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کانٹیکسٹ میں زاہدر خان صاحب کی شو کو دیکھ سکیں اور پھر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں thank you very much for watching watch me چل اللہ کل 10 پچ کے 2 منٹ سے ایک دفعہ میں بھولا